نمسکر دوستو آپ کا سوگت اپنے یوٹیوب چینل ای بیس کلاسز پر دوستو آج بات کرنے والے ہیں ککچھا بارمی بھوگول کا یہاں پہ دیکھیں گے فل سیلیوسن ماہ اگست کا ماسیق ملینگن کا فل سیلیوسن آ چکا ہے تو بیڈیو میں لازت تک جرور بنے رہے تاکہ آپ لوگ کو میں یہاں پہ پورا فل سیلیوسن دکھا سکو آنسر صحیح ہے بیڈیو میں لازت تک جرور بنے رہے تاکہ آپ لوگ کو کئی بھی بھٹکنا نہیں پڑے گا اور ایک ہی ویڈیو میں پورا ایک کوشش کی گئی ہے کہ سبھی آنسر اسی میں رہے پرس نمبر ایک دیکھئے یہاں پہ کہا ہے چار بیکلپ ہیں بیکلپ میں آپ لوگ کو آنسر دینا ہے تو پہلے نمبر کا جو مانو بھوگول آجتر پرتبی اور کریا سیل مانو بیچ پریبرتن سیل سمبندو کا عدیان کیا کہلاتا ہے تو یہاں پہ کہلاتا ہے ریر جیل ٹھیک ہے اس کا آنسر یہ ہو جائے گا سیکرڈ نمبر کا دیکھیں تو سیکرڈ نمبر کے یہ ہو جائے گا آپ لوگ کا تھرڈ نمبر گریفک ٹریلر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد تھرڈ نمبر دیکھیں تو تھرڈ نمبر میں آپ لوگوں کا یہ ہو جائے گا آنسر جو ہے پسچی منگال ہو جائے گا ٹھیک ہے جنسینکہ کا سربادی گھنٹو گھنٹو سربادی کہاں ہوتا ہے پسچی منگال کا چوتھے نمبر دیکھیں بھارت کا جن سنکھا دو اجر گیرہ کی جن گرنہ کے انصار اس کی گھنت تو کیا تھی تو یہاں پہ ہو جائے گا 382 پرتی برگ کلومیٹر تھی ٹھیک ہے پرس نمبر دو میں دیکھیں پیارے بھائیو یہاں پہ کہا گیا کہ پرس نمبر دو میں آپ لوگوں کو جو پرسن کی حل کرنے ہیں وہ آپ لوگوں کو تیس سبدوں کے اندر کرنے ہیں جیادہ بڑے بڑے نہیں نارمالی آپ لوگوں کو دو سے تین لائن کے لکھنے تھے تو یہاں پہ کائمانو بھگول کے چھتروں کے نام لکھئے اور یہ چار پانچو ہے آپ کے چار کوسٹن یہ ہو گئے اس کے بعد کوسٹن نمبر آپ لوگوں کے میں نیکسٹ بتا رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں کوسٹن نمبر جو تین ہے تو آپ لوگوں کا یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے جو آنسر ہے پورا یہاں پہ کلیر آپ لوگ کو کیا گیا دیکھیں اس میں جو کوسٹن ہے اس میں دو کوسٹن ہے ان دونوں کو آپ لوگ کو تھوڑا سا بڑا ڈیڑھ سو سبدوں میں لکھنا ہے تو آنسر یہاں پہ آپ لوگ دیکھئے دیکھیں یہاں پہ جو آپ لوگ کو اوبجیکٹیو ہیں اس کے بعد یہاں پہ چلیے کوسٹن نمبر دو کہا ہے کہ مانو بھگول کے چار اپ چھتروں کے نام لکھنا ہے تو یہ آپ لوگ کے چار اپ چھتروں کو نام لکھا گیا ہے یہاں پہ اس کے بعد دوسرے نمبر میں کہا ہے بھگولک سوچنا کہ کوئی دو سروت لکھئے تو یہاں پہ ہارڈ بیئر اور ساپٹ بیئر دونوں ہیں ان کا سکرین سوٹ کر لیجے اور لکھ لیجے گا آنسر اس کے بعد چلے کوسٹن نمبر تین میں کوسٹن نمبر دو کی تیسرا جو ہے کہا ہے 2011 کی بھارت کی انصار جنسنگیں ایک عرب 21 کڑور تھی ٹھیک ہے سربادی جنسنگیں والے دو راجتے اتر پدیس اور مہاراست ٹھیک ہے چوتھے نمبر میں دیکھیں مانو بھگول اور بہاربادی کا یہاں پہ ادھے ہوا تو یہ یہاں پہ چوتھے کا پہلا ہوا دوسرا ہوا اس کے بعد کوسٹن نمبر تین میں کہا ہے جو کہ بہت بڑا تھوڑا سب لوگ کو ڈیڑھ سو سب دو ملکی نہ تھا پرشن نمبر تین میں مانو بھگول کی پرکیت کرن کو ادھہان دورہ اس پسٹ کرنا ہے تو یہ چیز آپ لوگ اپنے سے کر لیجئے گا پرشن نمبر چار دیکھیں یہاں پہ بھارت میں جنسنگیا کے گھنٹو کا اسطحان یہاں پہ آپ لوگ کو یہ پورا کلیئر ہو جائے گا اسطحانک بیتران بیویچ نہ کیجئے تو یہاں پہ آپ لوگ کو بتایا گیا ہے سکرین سوٹ فٹا فٹ کر لیجئے گا کوئی دکت نہیں ہوگی اور یہاں پہ بھی آپ لوگ کو پورا کلیئر ہو جائے گا تو آئی اوپ آپ لوگ کو یہاں سے پورا کلیئر ہو گیا ہوگا چینل میں تک یہاں پہ دیکھ لیجئے گا اسی کے آگے ابھی یہاں پہ بتایا گیا ہے اس کو بھی سکرین سوٹ کر لیجئے پیڈیپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے لنک کو کلک کیجئے گا تو وہاں پہ آپ لوگ کو مل جائے گا ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ لوگ کو پورا سمجھا ہے ہوگا کلیر اور یہاں تک آپ لوگ کا پورا کلیر ہو جاتا ہے فول سیلیوشن آپ لوگ کو بتایا گیا ہے اس کا پیڈیپ دی چاہیے تو ڈسکرپسن میں لنک ہے وہاں پہ جا کے اور کلک کیجئے پورا پیڈیپ آپ لوگوں کو ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو ویڈیو دیکھنے کے لئے ایک بار اچھا لگا تو ایک بار لائک کر دیجئے گا اور نیکسٹ ویڈیو کس سبجکٹ کر رہے اس پر کمنٹ کیجئے گا اور کوئی بھی ادھی مشٹیک ہو جاتا ہے تو آپ لوگ چھما کیجئے گا حالانکہ پورے کے پورے آپ لوگ کو کلیر آنسر بتائے گئے ہیں چینل میں تک بہر چینل کو سسکرائب کر کے بے لیکن پرس کر لیجئے ملتے نیکسٹ ویڈیو پر تب تک لئے جائے ہن بندی واتن